موسیقی ایپٹ آباد اور منٹسیرہ کے سنگم پر واقعہ قصبے کلندر آباد کو خیبر پختون خواب میں چپلی کبابوں کا ایم مرکز سمجھا جاتا ہے جہاں دوپیر سے اٹھنے والے کبابوں کی دل فریب خوشبو یہاں آنے والے ملکی اور غیر ملکی سیاؤں کو نہ صرف اپنی طرف کھینچتی ہے بلکہ یہ کباب یہاں کے خاص اغات ہیں کلندر آباد کے چپلی کباب اپنے منفرد ذائقے کی وجہ سے اس قدر لذیذ ہوتے ہیں کہ اسے کھانے والے واقعی انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں اور جو انہیں ایک بار کھا لیتے ہیں دوبارہ کھانے کے لیے اس کو کلندر آباد کا رخ کرنا بڑتا ہے کلندر آباد اپٹا باد ہے جی جب بھی اپٹا باد اور کلندر آباد کی طرف آپ اس مانسیرہ روڈ پر آتے ہیں تو کلندر آباد ایک اور وجہ سے بھی مشہور ہے وہ یہاں کے ہیں چپل کباب اور کباب بہت دور دور سے بھی لوگ یہاں پر کھانے کے لیے آتے ہیں اس وقت ہم بابو چپل کباب کے اوپر میں یہاں پر مشہور موجود ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے جی نام تائیے گاپنا تنویر صاحب بتائیے گا کتنا ٹائم ہو گیا ہے یہ کباب کی شاب کو بیس پچیس سال ہو چکے ہیں پچیس سال سے کر رہے ہیں اور زیادہ تار یہاں کباب بھی مشہور ہیں کلندر آباد کے کلندر آباد کی سوگات ہے بے شک اور بتائیے گا اس سوگات کے بارے میں یہ سوگات کہاں کہاں جاتی ہے لوگ کہاں کہاں سے کھانے کے لیے آتے ہیں ہر شہر میں جاتی ہے ہر ملک میں جاتا ہے کون کون سے ملک میں جا رہے ہیں کریچی سعودیہ الدبائی آر ملک میں جاتا ہے یعنی سعودی ایرام بھی بجوارے ہیں آپ سعودی ایرام میں کیسے جاتا ہے یہ کباب پیک کر کے بجوارے ہیں اچھا ریسپی کیا ہے آپ کے کباب کی یا خانپور کے جو کباب ہیں یا چرسدے کے کباب اس میں فرق کیا ہے ان میں اور ان میں یہاں پر خالص چیز ہے اور کوئی ملاوٹ نہیں ہے اچھا خالص گوشت ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ بلکل ناظرین آپ کو ریڈ نظر آ رہا ہے اور اوریجنل کلر یہ گوشت کا ہے بیف کا ہے بڑا گوشت کا ہوتا ہے نا کباب زیادہ گائے کا گوشت مال ہوتا ہے بینس کا بینس کا اور ابھی تو گرمیاں شروع ہو گئی ہیں گرمیاں سردیوں میں آرواستی لوگ کباب کھاتے ہیں یہ جی جی گرمیاں میں تو زیادہ یہ سوغات ہے بارکے گرمیاں میں زیادہ سوغات ہے پنجابا لے آتے ہیں زیادہ تر وہ سوغات یعنی پنجاب سے جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ اس کو ساتھ لے کے بھی جاتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں ہاں جی ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کباب کے بارے میں کلندراباد میں جو پرانا یہ جیٹی روڈ ہے مانسیرا روڈ اس کے اوپر مختلف قسم کے آپ کو چھوڑے چھوڑے ہوڈل نظر آئیں گے جن کے اوپر اچھا خاصا رش بھی ہے ان کباب کا اور بہت دور دور سے بکول ان کے کہ ٹورسٹ بھی اور عام لوگ بھی کھانے کے لیے آتے ہیں اور سوغات بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں کلندراباد میں ہی ہے جب ہم روایتی پکوانوں کی بات کرتے ہیں تو یہاں کلندراباد بے شمار ریکویسٹ بھی مجھے سوشل میڈیا کی طرح بھی ملتی رہی ہیں کہ آپ نے فلان علاقے کا کباب دکھایا فلان علاقے کا دکھایا لیکن مشہور تو کلندراباد کا ہے تو ہم نے کہا چلیں جی ایپٹ آباد آئے ہوئے ہیں تو کلندراباد کے کباب کو بھی چیک کرتے ہیں اور اس کے اوپر بھی تھوڑی بات جید ہو جائے ماشاءاللہ جس جگہ جاتے ہیں ہم تو جو روایتی کھانے ہوتے ہیں ان کا انداز بھی تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے جیسے کہ پہلے ہم خانپور کا کباب آپ کو دکھایا تھا اس میں انڈا اور یہ جو ہری مرک ہے یہ اچھی خاصی استعمال ہوئی تھی اور اس میں آپ کو ٹیمائٹو نظر آ رہا ہے اسے اس کو سجایا گیا ہے تو بات کریں گے پروفیسور عدل صاحب ہمارے ساتھ ہیں عدل صاحب بتائیے گا ذرا روایتی پکوانوں کی ہم بات کر رہے ہیں پہاڑوں کا سفر تو ہم نے کہا آپ نے چہانے والوں اور ٹوریس کو بتائیں کہ کلندراباد میں ہم پہنچ ہی آئے ہیں کلندراباد کے کبابوں کے بارے میں بتانے کے لیے تو بتائیے گا پلیز ذرا گوشت کے منڈی تھی اور اس کے ساتھ اب جو کباب ہیں یہاں پر روایتی چپل کباب جو چپلی کباب سے کہتے ہیں چازہ پتازہ ملنے والے کھانوں میں سکھانا ہے اور ہم جو پہاڑوں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ اس کو بڑی رغبت سکھاتے ہیں ویسے بھی جو ہمارا خیبر پکتنکھا کا یہ علاقہ ہے سارا گوشت خور علاقہ ہے اور یہاں پر جو کباب اس وقت جو آپ کباب آپ کو سامنے آئے ہیں یہ کیمے کے بننے ہوئے کباب ہیں اور ان کو سجاوٹ جو ہے وہ خاص طور پر تمانٹر کے ساتھ اور حریمیر کے ساتھ کی جاتی ہے اور یہ صرف نہ مانسری میں نظر آیا ہے نہ چار سادے میں نظر آیا نہ خانپور میں نظر آیا ہے صرف یہ یہاں کلندراباد میں نظر آیا ہے یہ کلندراباد کی ایک اپنی سجاوٹ ہے جی منوں کے ساتھ سے یہاں پر جو کباب جو ہے وہ ڈیلی سیل ہو رہے ہوتا ہے اچھا جو کباب نہیں لے کے جاتا اس کو کیا کہا جاتا ہے کلندراباد آئیں اور آپ کلندراباد کا کباب نہ کھائیں تو گھر والے پھر اس کو پیٹتے ہیں یعنی خفہ ہوتے ہیں کہے ہو کتنے بدقسمت ہو کلندراباد کی اور تم نے کباب نہیں کھایا اور تم نے کباب نہیں کھایا تو چلیں جی ہم بھی آئے ہوئے ہیں تو ہم تو آپ نے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ چلیں کلندراباد کے کباب ہیسٹ کرتے ہیں اچھا یہ چٹینی بھی ساتھ ہے یہ بھی جوایتی ہے بلکل یہاں کے مختلف ریسپی زنجیر کی کبابوں کے بھی مختلف ذائقیں ہیں جس دکان پہ جائیں گے اس کباب کے اپنا فلیور ہوگا ایک اپنی خوشبو ہوگی اس کا اپنا ذائقہ اس لیے منفرد ہے کہ اس میں زیرہ زیادہ استعمال کیا گیا ہے اور ادرک بھی استعمال ہے اور اس کو اتنا زیادہ براؤن نہیں کیا گیا جنہیں جو گوشت کی مقدار ہے وہ زیادہ ہے 22 آٹے کی ایسا یہی اجازے بھی اور دوسرا یہ ہے کہ تازہ گوشت بھی یہاں کا سندر آباد ساپنی مدیگا انہوں نے کہا کراچی بھی جاتا ہے اور سعودی عرب بھی جاتا ہے جی آپ کا بھی جب ہی آنا ہو یہاں خاص کر کے سی پیک روٹ سے تھرو آٹ کیونکہ آپ مورٹر وی آزارہ کی ایکسپریس ہائیو بنی ہویا اسے آپ آگے نکل جاتے ہیں جیسے نران کا گان لیکن پرانے جیٹی روڈ کے اوپر یہ کباب ہیں بہت ہی مشہور اور یہ ابھی ہم موجود ہیں بابو کباب کے اوپر ٹیم ہماری یہاں کباب کھائے گی اور اس کے بعد ہم آگے نئی پلیس کے اوپر آپ کو لے کے جائیں گے اور اس کو ایکپلور کریں گے